السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ درود و سلام کا منکر کوئی نہیں وہ منعون ہوگا شخص جو درود و سلام کا منکر ہے اصل بات کریں شیانت نہ کریں اور منعون ہے وہ شخص جو کسی پر انزام لگاتا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی حضرت بلال رضی اللہ عنہ متصل اذان سے پہلے اگر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے تھے تو آپ کو پڑھنا چاہیے بعد کا تو کوئی انکاری نہیں کوئی انکاری نہیں علماء بریلوی اہل سنت کہتے ہیں کہ یہ درود و پاک کے منکر ہیں ایسا ہرگز نہیں ہے درود و پاک کے کون منکر ہے وہ منعون ہوگا شخص جو درود و پاک کا منکر ہوگا درود و پاک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے ارشاد گرامی ہے کہ اذان ختم ہونے کے بعد وسیلے والی دعا جو ہے وہ پڑھو اللہم رب حضی الدعوت التامہ والصلاة القائمة آت محمد الوسیلہ والفضیلہ والدرج تطرف فیہ یہ مکمل دعا جو ہے وسیلے والی دعا جو ہے مقام محمود والی یہ پڑھنی ہے اور اہل حدیث بھی پڑھتے ہیں اہل دیوبند بھی پڑھتے ہیں سب پڑھتے ہیں یہ الزام تراشی ہے غلط بات ہے امام الناس کو اکسانا اور باغی کرنا آپس میں لڑانا کہ آج پہلے کافر کو برداشت کیا جاتا تھا بڑے کھلے ذرف سے اور آج مسلمان مسلمان کو برداشت نہیں کر رہا اللہ پاک معاف فرمائے تو درود پاک کا کون منکر ہے منکر نہیں لیکن بات ہے کہ جب ہم فرض چار ہیں تو چھے فرض پڑھیں گے تو اس کی دلیل چاہیے یا اسے کم کریں گے چار سے تو پھر اس کی دلیل چاہیے ہاں ایکسٹرا ایکسٹرا جو ہے نوافل سنتیں پڑھتے رہیں آپ کو کون روکتا ہے تو وہ تو پڑھنا چاہیے درود پاک جس وقت پڑھیں ہر وقت پڑھ سکتے ہیں اگر ہم آزان سے پہلے جو ہے پہلے پڑھیں گے آزان سے پہلے درود و سلام پڑھنے کے بعد متصل آزان شروع کر دیں گے پھر اس کے متصل جو ہے ختم ہوتے ہی وسیلہ والی دعا درود پاک پڑھیں گے تو اس پہ دلیل چاہیے تو اس پہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اسے دلیل چاہیے جو دین کا کام ہے وہ اس کے لئے ہمیں دلیل چاہیے علماء فرماتے ہیں تو ایسے ہوتا کہ یہ دین کا کام ہے ہم اپنی مرضی سے کرتے ایسا نہیں ہے لقد کانا لکم فی رسول اللہ اسواتن حسنہ کے تحت تو ہمارے لئے نمونہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں تو ہم نے کلمہ ان کا پڑھا ہے تو پھر محبت کا تقاضہ بھی یہی ہے کہ آقا کی سنت پر عمل کیا جائے نہ کہ اپنی طرف سے جو ہے کیا جائے ایک دعا ہے سوتے وقت آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھلائی ایک صحابی رسول کو تو وہاں وَبِ نَبِيِّكَ الْلَذِي اَرْسَلْتَا وَبِ نَبِيِّكَ الْلَذِي اَرْسَلْتَا تو الفاظ یہ پڑھیں تو وَبِ نَبِيِّكَ الْلَذِي مُحَمَّدَا تھا اور وَبِ نَبِيِّكَ الْلَذِي اَرْسَلْتَا اس نے پڑھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لا عظم نلک الجنہ لا عظم نلک الجنہ میں ذمہ دار نہیں جنت کا میں ذمہ دار نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اللہ پاک نے رسول بھی کہا ہے نبی بھی کہا ہے وَبِ نَبِيِّكَ اللَّذِي ارْسَلْتَا وَبِ مُحَمَّدَكَ اللَّذِي ارْسَلْتَا تو نبی بھی کہا ہے اور رسول بھی کہا ہے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبریلی امین نے مجھے آکے یہ دعا سکھلائی اور میں نے جو ہے تمہیں بتائی جو میرے اللہ فرماتے ہیں میں آگے تم کو بتاتا ہوں اس میں کمی کرنے کی ضرورت نہیں اس میں اضافہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں تو آپ دیکھیں تو ایسے ہی ہے ایک صحابی رسول تھے وہ قربانی نماز قربانی سے پہلے اپنی قربانی زبا کر کے غریبوں میں بانٹ رہے تھے کیسا جذبہ ہے کیسا جذبہ ہے سلام ہے ایسے جذبے کو تو صحابی رسول کے ایمان میں شک کرنے والا وہ ایمان اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ پاک نے شرط لگائی ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِسْلِمْ ایمان لانا ہے تو کسوٹی جو ہے میرے نبی کے صحابہ ہیں تو اسی لیے ایسا ہرگز نہیں ہے کوئی نماز قربانی سے پہلے نماز قربانی سے پہلے جو ہے انہوں نے زبا کیا اپنا بکرہ دنبا زبا کر کے غریبوں میں بانٹنے لگے ان کا کیا سوچ کیا تھی ان کی کمال سوچ تھی اب آپ کیا کہیں گے کہ یہ سوچ اچھی ہے تو قربانی ہو گئی نہیں میرے بھائی میں آگے چل کے بتاتا ہوں تو ان کی سوچ یہ تھی کہ ہم قربانی والے لوگ پہلے گوش نکال کر ہم کھا لیتے ہیں غریب جو ہے خالی خوشبویں سونگتے رہتے ہیں یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے تاکہ ہم قربانی کی نماز سے پہلے ان کو بانٹ کر دے دیں تب یہ ہے وہ پکا کر کھا کر اپنے بچوں کو کھلا کر ہمارے بچوں کی طرف نہ دیکھتے رہیں وہ کھلا کر پلا کر بیٹھ جائیں ہم نماز قربانی عید العظاہ پڑھ کر آئیں گے تب ہم قربانی کر لیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پتا چلا بلوایا کہ آپ نے فرمایا کہ تیری قربانی نہیں ہوئی قربانی تو جو ہے دوسری کر وہ دوسری قربانی رکھوائی گئی تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ دین کا کام ہے اچھا کام ہے تو کر لیں گے تو کیا ہوگا ایسی بات نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةُ النَّهَ سَنَا سُبْحَانَ اللَّهِ ہمارے لئے نمونہ اُسْوَةِ حَسْنَا نبی مکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے نہ کہ اپنی مرضی چلے گی دین میں اپنی مرضی نہیں چلتی اللہ کے نبی کے فرمان کا مفہوم ہے جس نے ہمارے دین میں کوئی شامل کرنے کی کوشش کی یا ہم نے نہیں فرمایا تو آگے ہماری طرف منصوب کرتا ہے تو وہ کام مردود ہے تو اللہ پاک سے معافی مانگنی چاہیے کوشش کرنی چاہیے مستند علماء ہیں ان سے وہ رابطہ رکھیں اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے آپ کو بھی السلام علیکم